اسلام علیکم کیپریکونینز میں ہری سزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ مارس اس وقت سکس اینگل پر ہے اور یہ جو پوزیٹیو پوریور فیزیکل سٹیمنا ورک پرفومنسز بریوری ڈیزیز سے چھٹکارہ حاصل کرنا بری آردتوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا خوف یا غم سے چھٹکارہ حاصل کرنا اس کے لیے یہ اچھے دینے آخری خبر جو آپ کے لیے پوزیٹیو ہے وہ یہ کہ اس وقت سیٹن ریٹوگریڈ ہے بٹ اس کی ریٹوگریشن آپ کے لیے مفید ہے نیگٹیو نہیں ہے تھوڑی کمزور ہوگی آپ کی ججمنٹل ایبیلیٹی لیکن اس کے باوجود یہ پانچ مہینے آپ کے لیے پروڈکٹیو ہی رہیں گے سیٹن آپ کو کوئی زیادہ نقصان نہیں دے پائے گا جو ایک خبر نیگٹیو ہے وہ مرکری کی ریٹوگریشن ہے مرکری اس وقت آپ کے نائنٹھ اینگل پر ریٹوگریڈ ہے اور اس ریٹوگریشن کی وجہ سے آپ کو چیزیں یاد رکھنے میں چیزوں کو فیصلہ کرنے میں چیزوں کو کیلکولیٹ کرنے میں چیزوں کو لکھنے میں چیزوں کو ایکسپلین کرنے میں تھوڑی کمزوری محسوس ہوگی لیکن یہ ڈیزاسٹر نہیں بنے گی تھوڑی کمزوری محسوس ہونے کا مطلب ہے کہ جب آپ بھی کسی کو پہلے ایکسپلین کرتے تھے تو بہت ایزی ہوتا تھا آپ کو کوئی ہوم ورک کرنا کی ضرورت نہیں پڑتی تھی بٹ اس وقت آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ منٹلی تھوڑا سست چل رہے ہیں دماغ ذرا سلو چل رہے ہیں اور آپ کو فورس لگانی پڑے گی اپنی باتوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے وہ سکتا ہے کہ سامنے سے اپوزیشن بھی ملے لیکن اس کے باوجود آپ اپنی صلاحیتوں کا لوحہ منوا لیں گے دوسری پرابلم یہ آئے گی کہ آپ کے اندر اور اپنے مشن سے ہٹنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا لیکن آپ اپنے اس ڈیسیجن کو کہ آپ اس مشن کو چھوڑ دیں یا اس ریلیشن کو چھوڑ دیں یا اس حق کو چھوڑ دیں اس کو آپ چودہ دن ابھی ڈیلے کریں ابھی یہ فیصلہ نہ کریں اٹھائیس آگست کے بعد اگین آپ کی فیلنگز پوزیٹیو بریو اور ٹو دی ٹارگٹ ہو جائیں گے اس سے پہلے آپ کے اندر یہ فیلنگز صرف فیلنگز کی حد تک پیدا ہو سکتی ہیں کہ آپ ان پین ان پین فل سیچویشن سے چھوڑکار حاصل کریں مشن کو چھوڑ دیں ریلیشن کی پین لیتے ہوئے اسے چھوڑنے کو دل کرنا یا اپنا حق مانگتے ہوئے جو پین بیسک آتی ہے اس کے عوض آپ چھوڑنے کو دل کریں ابھی آپ ان چیزوں کو لیٹ کریں اسلام علیکم ایکویریانز میں ہری سزمی ایو پروفیشنل سٹالج جائر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں یہ سفتے کی آسٹرولوجکل ریسرسز کے ساتھ سورج سیونتھ اینگل کا ہی ریپریزنٹیٹیو ہے اسے بھی پلر آف لائف کہا جا سکتا ہے کسی بھی آربیٹل مومنٹ میں جب فرینڈلی پلینٹس آپ کے فرسٹ اینگل پر ہوں یا فورت اینگل پر ہوں یا سیونتھ اینگل پر ہوں یا ٹین تھ اینگل پر ہوں یہ ایسے چار پوائنٹس ہیں جن پر اگر کوئی بھی فرینڈلی پلینٹ ہو تو وہ کافی ہوتا ہے آپ کی زندگی کی خوشیوں کے لیے ترقی کے لیے مشنز کو پورا کرنے کے لیے صلاحیتوں کو مچور یا ڈیویلپ کرنے کے لیے اور اس وقت سورج آپ کے سیونتھ اینگل پر ہے سو یہ آپ کے لیے تین چار طرح سے فائدے کی وجہ بنے گا ایک تو اس سے آپ کو پاور ملے گی پاور آف تھنکنگ پاور آف ڈیسیجن پاور آف ریلیشنشپس پاور آف پارٹنرشپ بزنسز پاور آف یور انر سول دیٹھ ایسیور بلیوز اور پاور آف یور کیا کہہ سکتے ہیں اوپینین جس میں آپ لوگوں کو اپنے فیصلوں سے متفق کر سکیں گے اپنے نظریات سے متفق کر سکیں گے سورج سیونتھ اینگل پر غیر معمولی کامیابیوں کی وجہ بھی بن جایا کرتا ہے اگر آپ کا کوئی اس وقت ایسا مشن چل رہا ہے جو زندگی میں پہلے آپ نے کبھی پرفارم نہیں کیا لیکن اگر وہ سکسیسفل ہو جائے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ اس کے لیے محنت تیز کر دیجئے دوسرا جو کام آپ انفرادی طور پر نہیں کر سکتے تھے ان کاموں کو اجتماعی طور پر with a group of people with a team with a family support with a friends support آپ اس وقت کر سکتے ہیں یہ سورج اس طرح اس کی فیورز بھی دیتا ہے جس میں آپ اکیلے ناکافی ہوتے ہیں کسی مشن کو اچیو کرنے کے لیے وہاں پر پھر یہ teamwork یا group performances آپ کو فیورز دے دیتی مرکری ریٹو گریٹ چل رہا ہے مرکری کی ریٹو گریشن آپ کے ایٹھ اینگل پر ہے تو اس وقت ڈاکومنٹیشن سائن کرنے میں ڈاکومنٹ سائن کرنے میں ذرا آپ محتاط رہیے اس وقت اپنے نظریات میں چینجز مت لے کر آئیے اس وقت آپ کسی کے کہنے سے یا کسی پر اندہ دھند اعتماد کرتے ہوئے اپنے ڈیسیجنز مت بدلیے آپ کے ساتھ بلف یا چیٹنگ ہو سکتی اس وقت بلانٹی پوزیشنز اتنی طاقتور ہیں کہ آپ کی ججمنٹل ابیلیٹیز آپ کی مائنڈ پریزنس آپ کی فیزیکل سٹرنٹھ آپ کی ٹیم ورک یا آپ کی سپیرچل بلیبز آپ کو بچائے رکھیں گے لوگوں کی چیٹنگ سے یا لوگوں کی لیگ پولنگ سے اسلام علیکم پائیسینز میں حریصہ بین پروفیشنل سٹولیج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ ٹائم بیہیویر اتنا فیوریبل ہے کہ پائیسینز کام نہیں کمال کریں گے تمام وہ مشنز جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں جو مقاصد آپ کے سامنے ہیں ان کی تکمیل کے لیے نیچر بھی آپ کو بھرپور سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے میں ون بائی ون سارے ہی پلانٹس کا بھیہیویر اس وقت بیان کرتا ہوں اس وقت جو جو پائیسین جس جس بھیہیویر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اپنے لیے پلاننگ شروع کرتے ہیں مارس اس وقت آپ کے فورتھ ہنگل پر ہے فورتھ ہنگل آپ کی کمفورٹ کا ایریا ہے اور مارس وہاں پر اگر آپ پروپٹی میں انویسٹر ہیں اگر آپ ایک بیلڈر ہیں اگر آپ اپنے ہی گھر کے لیے صرف اپنی ذات اپنی ضرورت کے لیے گھر بڑا کرنا چاہتے ہیں یا زندگی میں ابھی تک آپ اپنے لیے گھر بنا ہی نہیں سکے مارس کا دوسرا فائدہ اگر اگر کوئی پائسین کوئی فیملی الجی ہویا اور اس میں کوئی پائسین اپنا حق مانگ رہا ہے تو امید ہے وہ اس ہفتے سال ہو جائے گا مارس کا تیسرا فائدہ جب بھی کبھی مارس فرینڈلی اینگل پر ہوتا ہے تو ہجرت کی راہیں کھلتی ہیں اگر آپ کسی بھی مقصد زندگی کی تکمیل کے لیے اپنے ہوم لینڈ سے دور جانا چاہتے ہیں تعلیم کے حصول کے لیے دور جانا چاہتے ہیں سورس آف انکم ڈیویلم منٹ کے لیے دور جانا چاہتے ہیں اپنے ریلیٹیو سے ملنے کے لیے اپنے ملک سے دور جانا چاہتے ہیں دوھری شہریت حاصل کرنے کے لیے دور جانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کر پائیں گے آپ کی حجرت ٹرائبلنگ امیگریشن اور ٹرائبلنگ کا مطلب جا کر آ جانا حجرت کا مطلب جا کر رہ جانا دونوں پاسیبیلیٹیز ہیں آلہ تعلیم کے حصول کے لیے کوشان سٹوڈنٹس پائیسین آگر سٹوڈنٹس سکیں گے یا اگزیمز دے سکیں گے سٹوڈنٹس